پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ چین تیان کی فائٹ جیان کے ساتھ ہو چکی تھی جہاں دونوں اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس فائٹ میں چین تیان نے جیان کو ہرا دیا تھا اس کے بعد اس کا فائنل ہو جاتا ہے فینگزی کے ساتھ وہاں پر بھی دونوں اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک تو کرتے ہیں لیکن یہاں پر بھی چین تیان کافی زیادہ پاہفر لگ رہا تھا اس لئے وہ بڑی مشکلوں کے ساتھ وہاں پر فینگزی کو بھی فائنل میں ہرا دیتا ہے اس وجہ سے وہ یہاں کا فائنل جیت چکا تھا سارے لوگ یہ دیکھ کر ایک دم ساتھ تک خوش ہو جاتے کہ ارے وا چینٹیاں نے تو فائنل جیت لیا جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوٹ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوٹ کی شروعات میں ماسٹر بائلی سیٹی کے لوٹ سے کہہ رہا تھا کہ فینگزی کو میں نے علاج کے لئے بھیج دیا ہے قریب ایک مہنہ لائے گا اس کے بعد وہ اچھی طرح سے ریکوور ہو جائے گی آپ کو اس کے لیٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں چینٹیاں کو حلقے میں نہیں لینا چاہیے اس نے یہاں پر ہمیں کومپوڈیشن میں ہرا دیا ہے اس وجہ سے ہماری فیملی کی کافی زیادہ بیزتی ہوئی ہے اگر ایسے ہی ہم اسے اگنور کرتے رہے تو آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اور بھی کامیں بادھا ڈالے اور ہمارا سارا کا سارا کام خراب کر دے اس لئے ہمیں چینٹیاں کا کچھ نہ کچھ تو کر نہیں پڑے گا جو سن کر وہاں پر بائلی سیٹی کا لارڈ ایک دم زیادہ گصہ ہو جاتا ہے وہ ماسٹر سے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے چینٹیاں کا کچھ نہ کچھ کرنے کا بندوبس کرو بہت ہو گیا ہے اس چینٹیاں کا دوسری طرف چینٹیاں جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر پر آتا ہے وہاں آنے کے بعد اس کے فادر جو ہوتے اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے ارے چینٹیاں تم آگے تم ٹھیک تو ہو نا کامپوڈیشن کے دوران تمہیں چوٹ وغیرہ تو نہیں لگ گئی دی نا تم اور لاؤزی کیسے ہیں جس پر چینٹیاں کہہ رہا ہوتا ہے فادر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اور لاؤزی دونوں ٹھیک ہے کچھ دیر میں لاؤزی بھی ریکوور ہو کر آتی ہی ہوگی میں نے بھی خود کو کافی حد تک کے ریکوور کر ہی لیا ہے تب چینٹیاں کے فادر جو ہوتے ہیں وہ سے کہہ رہے تھے دیکھو چینٹیاں اس کامپوڈیشن میں ہماری فیملی کی خاص چیز لگی ہوئی تھی کہ اگر تم ہار ہو گئے تو ہماری فیملی کو وہ چیز دینا ہوگا لیکن جب تم یہاں پر کامپوڈیشن کو جیت چکے ہو تو باقی اس فیملی جو ہے وہ اتنی آسانی سے تو ایسے جانے نہیں دے گی وہ ضرور بعد میں تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں بھی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تو میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب ہم سمحال لیں گے تم بس جا کر آرام کرو اور آگے جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے تب چینٹیاں کے جنکل جو ہوتے ہیں وہ چینٹیاں کے فادر سے کہہ رہے تھے آپ یہاں سے جا کر سینچوں کی فیملی کو سمحالو باقی جو فیملی ہوگی میں انہیں سمحال لیتا ہوں تاکہ سینچوں کی فیملی یہاں پر کچھ گے بڑی کرنے کی نہ کوشش کر سکے جس پر چینٹیاں کے فادر مان جاتے ہیں اور وہ وہاں سے سینچوں کی فیملی کے گیٹ کے پاس آ چکے تھے وہاں پر کئی سارے ایڈر بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ چینٹیاں کے فادر سے کہہ تھے آگے تم یہاں پر کیا کرنے کے لئے آئے ہو جس پر چینٹیاں کے فادر وہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اسے بھی لینے کے لئے یہاں پر آئے ہیں چپ چاپ سے وہ ہمیں دے دو اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے جس پر وہ سارے ایڈر کہہ تھے تمہیں کیا یہاں پر حلوہ لگتا ہے کہ تم یہاں پر آوگے اور ہمارا سلور ویپن لے کر یہاں سے جاؤگے ایسا کبھی نہیں ہونے والا یہ تو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے تب وہاں پر سینچوں کا فادر بھی آ جاتا ہے چینٹیاں کے فادر اسے کہہ رہا ہوتے ہیں بہت سائی ٹائم پہ آئے ہو تو میں تو تمہارے ہی باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا تو چلو لاؤ اپنا سلور ویپن مجھے دے دو جس پر چینٹیاں کا فادر کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو یہاں پر مجھے صرف سات دن کا اور ٹائم چاہیے سینچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے کہیں وہ مر نہ جائے اسی لئے میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں سات دن کا مجھے ٹائم دے دو تو اس کے بعد میں اپنا سلور ویپن لاؤ کر تمہیں دے دوں گا یہ سنگا چینٹیاں کے فادر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں سات دن کا ٹائم دے رہا ہوں اگر تم نے سات دن سے زیادہ ٹائم لگانے کی کوشش کی تب مجھے مت کہنا کہ اس کے بعد ہم کونسا قدم اٹھا رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کرنے تو بلکل بھی نہیں آئیں گے اس کے بعد ہم ہاتھ چلانے کے لئے آئیں گے تو اس کے لئے بلکل تیار رہنا جس پر سینچونگ کا فادر کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میں صحیح ٹائم پہ آپ کو اپنا سلور ویپن لاؤ کر دے دوں گا اس لئے چینٹیاں کے فادر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے جانے کے بعد سینچونگ کا فادر وہاں پر کافی زیادہ گصہ تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے سینچونگ نے شرط لگا لی تھی تاکہ شرط جیتنے کے بعد مجھے اس چینٹیاں کی فیملی کی جو مائن ہے وہ مل جائے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ شرط بیک فار کر جائے گی اور ہمارا سلور ویپن بھی چلا جائے گا ایلڈر وہاں پر سینچونگ کے فادر سے کہہ رہے تھے آخر وہ مائن اتنی زیادہ قیمتی ہے کیا اس مائن کے اندر ہے کیا جو سارے کے سارے لوگ یہاں پر چینٹیاں کی فیملی کے مائن کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں جس پر سینچونگ کا فادر کہتا ہے وہ مائن قیمتی نہیں ہے لیکن اس کے نیچے جو چیز ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے تو وہ چاہیے اور جو چیز مجھے چاہیے وہ تو میں لے کر ہی رہوں گا ادھر چینٹیاں کے فادر جیسے ہی اپنے بھائی کو ساری بات بتاتے ہیں تو انہیں یہ چیز صحیح نہیں لگ رہی تھی وہ چینٹیاں کے فادر سے کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے مان جاتے ہیں سات دن کے اندر یہ لوگ ضرور کچھ نہ کچھ گربڑی کرنے کی کوشش کریں گے ہم انہوں کو ایسے موقع ایک اور نہیں دے سکتے ہمیں ابھی جا کر انہیں سبق سکھانا ہوگا اور ان سے ان کا سلور ویپن لینا ہوگا ورنہ بعد میں وہ ہمارے لیے ہی خطرہ بن سکتے ہیں لیکن چینٹیاں کے فادر کہتے ہیں نہیں رک جاؤ اس نے سات دن کا ٹائم مانگا ہی ہے تو ہم اسے سات دن کا ٹائم دے سکتے ہیں اگر کچھ نہیں ہوا تو اس کے بعد ہم ویسے بھی اس کی فیملی پہ جا کر حملہ کر دیں گے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ سات دن میں وہ کچھ کافی زیادہ بڑا پلان بنا سکتا ہے جو کہ آگے چل کر ہم نے لیے خطرہ ہو اس لئے تمہیں اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف ہم چینٹیاں کو دیکھتے ہیں جو اپنا کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے کلٹیویشن کرنے کے دوران اس کے اندل سے کافی زیادہ اورہ بہار نکل رہا تھا اور اس کے پیچھے اسی کی سوارڈ بھی لگی ہو دی ہے جو سوارڈ اسے پاور دینے میں مدد کر رہی تھی اور تھوڑی دیری کلٹیویشن کرنے کے بعد چینٹیاں یہاں پر نہ بریکترہ کر جاتا ہے جو کہ اب مارشل ماسٹر ریلم کے سیکنڈ لیول پر پہنچ چکا تھا جس چیز سے وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ چلو آخر کار میں نے اپنا بریکترہ تو کر لیا لیکن بریکترہ کرنے سے وہ تھوڑا حیران بھی رہتا ہے کہ اس بار بریکترہ کرنے کے بعد اس کی جو پاور ہے اس کی مارشل اسپرٹ نے پاور کو ایبزاپ کیا ہی نہیں تب ہی وہاں پر سوارڈ ایمپیرر بھی آ جاتا ہے اسے دیکھ کر تو چینٹیاں کہا تھا ارے یا تم اتنا اچانک سے کیوں آ جاتے ہو تمہیں دیکھ کر تو مجھے ڈر ہی لگ جاتا ہے تھوڑا بتاؤ تھا کر آیا کرو جس پہ سوارڈ ایمپیرر کہتا ہے تم مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو ٹھیک ہے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے بات نہیں کرنی ہے تو میں چاہ رہا ہوں چینٹیاں کہتا ہے نہیں نہیں رک جاؤں مجھے تم سے کچھ کام ہے دیکھو اس پر میں نے اپنا بریکترہ کیا نا تو میری پاور کو میری مارشل اسپرٹ نے اپنے اندر ایبزاپ کیا ہی نہیں مجھے یہاں پر کچھ گربر لگ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ جب میں کامپوڈیچن لڑنے کیا تھا تو میرے اندر بھی کسی طرح کا پویزن ڈال دیا گیا ہو جس ویسے میری مارشل اسپرٹ رسپونس نہیں کر پا رہی جس پہ سوارڈ ایمپیرر کہتا ہے مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا تمہارے ساتھ سب کچھ مجھے نارملی دکھائی دی رہا ہے لیکن تب بھی تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہاری باڈی کو ایک بار چیک کر لیتا ہوں اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے اس کے بعد سوارڈ ایمپیرر چینٹیان کی باڈی کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد سوارڈ ایمپیرر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ چینٹیان کی باڈی کے اندر کوئی بھی گربر نہیں ہے وہ چینٹیان سے کہتا ہے دیکھو اس بار کا جو بریکترو ہے نا تم نے بہت ہی زیادہ سپیڈ میں کر لیا اس ویسے تمہاری مارشل اسپرٹ کو تمہاری پاور ایبزوب کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا یہی وجہ ہے کہ تم اپنے بریکترو کرنے کے بعد بھی اتنی ٹھیک طرح سے سپریشل پاور کو محسوس نہیں کر پا رہے لیکن میرے خیال سے یہ اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے یہ سب تمہارے میریڈین کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تمہارے میریڈین تھوڑے سے کمزور ہوئے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ تمہارے بریکترو کی پاور تمہارا مارشل اسپرٹ محسوس نہ کر پائے ٹینشن مطلب کچھ دن کی بات ہے اس کے بعد تمہارے میریڈین جب واپس سے ریکاور ہو جائیں گے تو اس کے بعد تمہاری مارشل اسپرٹ بھی تمہارے بریکترو کی پاور کو محسوس کرنے لگے گا جس پر چیندیان کہتا ہے چلو یہ اچھی بات اگر کوئی زیادہ پرابلم کی بات نہیں ہے وہ سوارڈ ایمپیر سے کہتا ہے آخر تم وہاں پر جب میں بیٹل لڑھا تھا تم مجھے بچانے کے لئے کیوں نہیں ہے کتنی بار ایسے موقع آئے کہ میں ہارنے والا تھا لیکن تب بھی تم نے وہاں پر آ کر میری مدد نہیں کی جس پر سوارڈ ایمپیر کہتا ہے ارے یار میں اب تمہیں کیا بتاؤں کہ اس ٹیم پر میں بہت زیادہ تھک گیا تھا اور گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا بہت اچھی نیند آرہی تھی مجھے اس لئے میں نہیں آ پایا تمہاری مدد کرنے کے لئے یہ سنکر چینٹیان گسے میں اس سے کہتا ہے دیکھو میں تمہیں ٹیس کرنا چاہتا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر تم میرے کام آتے بھی ہو یا پھر نہیں اور دیکھو تمہیں کہ تم تو آرام سے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے تم میری مدد کرنے کے لئے بلکل بھی نہیں ہے جس پر سوارڈ ایمپیر کہہ رہا تھا ارے یار وہاں کے کلٹی ویڈر تو کتنے کمزور تھے تم لوگ تم ایسے لوگوں سے فائٹ کرنے کے ٹیم پر مجھے سمن کرو گے تمہاری مدد کرنے کے لئے تو پھر تمہارے پاس پاور ہی کیا ہوئی تمہیں تو ایسے لوگوں کو آسانی سے ہرا دینا چاہیے نا تم ایسے چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے مجھے بلانا چاہتے ہو اور میں تمہارے پر بھروسہ کر کے رکھاؤں کہ تم میری ریل فارم کو واپس لانے میں مدد کرو گے میں نے تمہارے پر بھروسہ کر کے صحیح کیا نا یا پھر میں اپنے آپ میں ریگرٹ محسوس کروں جو جو اپنا کلڈیویشن کرو ورنہ مجھے یہاں پر گسل آ جائے گا اور اتنا کہنے کے بعد سوارڈ ایمپرر وہاں سے چلا جاتا ہے اب چینٹیاں جیسے اپنے کمرے کے باہر آتا ہے اسے وہاں پر اس کے انکل کا بیٹا اور کا دوست دکھائی دیتا ہے وہ دونوں وہاں پر آپس میں باتیں کر رہے تھے چینٹیاں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ ارے وہاں چینٹیاں تم نے یہاں پر اپنا بریک تھو کر لیا کمال کی بات ہے تمہیں کانگریچلیشن تمہارا بریک تھو کرنے کے لیے چینٹیاں اسے کہتا ہے آکر تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو صبح صبح تم نے یہاں پر آکر میرے کمرے کے باہر باتیں کرنا شروع کر دیا تھا اس لئے میں باہر آکر دیکھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے جس پر وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ یہاں سے سینٹیاں کی فیملی کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ ساتھ دن گزر چکے ہیں ساتھ دن کے بعد اس نے کہا تھا کہ وہ اپنا سلور ویپن ہمیں دے دے گا لیکن ابھی تک کہ وہ تیان ہوا یا نہیں وہی دیکھنے تمہارے فادر گئے ہوئے ہیں تم بھی جانا چاہو گے تو تم وہاں پر جا سکتے ہو دوسری طرف ہم چینٹیاں کے فادر کو دیکھتے ہیں چونکہ سینٹیاں کی فیملی کے پاس آ چکے تھے تاکہ ان سے ان کا سلور ویپن لے سکے لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ابھی یہاں پر سینٹیاں کا فادر ہے نہیں تو تم یہاں سے چلے جاؤ بعد میں آ جانا یہ سن کر تو چینٹیاں کے فادر کو گصہ آ جاتا ہے کہ آخر تمہوں کی حمد کیسے ہوئی مجھے ٹالنے کی ساتھ دن کا ٹائم مانگا تھا تو ساتھ دن کا ٹائم میں نے تمہیں دے دیا نا اب لاو اپنا سلور ویپن ہمیں واپس کرو لیکن پھر بھی سینٹیاں کی فیملی کے جو ایلڈر ہوتے وہ لوگ یہاں پر تیار نہیں ہوتے وہ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ گصہ کیوں رہے ہو ہم نے کہا تھا نا کہ جب ہمارے یہاں پر ایلڈر آ جائیں گے تو تمہیں وہ سلور ویپن دے دیا جائے گا تو اب فٹا فٹ سے یہاں سے چلے جو جب وہ آتے ہیں تب آ جانا چینٹیاں کو یہ سن کر کافی زیادہ گصہ آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہاں پر ضرور لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ان کا پلان بن رہا ہے سات دن کے اندر اسی پلان کی وجہ سے یہ لوگ ابھی یہاں پر ہمیں وہ سلور ویپن نہیں دینا چاہتے مجھے بندہ ہوتا ہے چینٹیاں سے کہہ رہا تھا چینٹیاں چلو ہم پیچھے کے سیٹ سے جا کر دیکھتے کہ آخر ان کی فیملی کے اندر چل کیا رہا ہے اس لئے چینٹیاں لاؤزی اور وہ بندہ تینوں پیچھے کے راستے سے سینچوں کے فیملی کے اندر گھسنے کوشش کر رہے تھے لیکن جیسے وہ آگے بڑھے ہوتے انہیں وہاں پر کچھ بندے دکھائے دیتے ہیں چونکہ بہت ہی خاطرناف ویپن لیے آپس میں کچھ لکڑیاں وغیرہ کاٹ رہے تھے اسے دیکھ کر چینٹیاں کہہ رہا ہوتا ہے یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کی یہ لوگ ابھی تیاری کر رہے ہیں ہمارے پر یہ حملہ کرنے کے لئے